اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں جو آج آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں یہ نقش قید سے رہائی کے لئے ہے کوئی میرا بھائی یا بہن اگر نہ حق قید ہو گئے ہیں یا قید ہونے کا خطرہ ہے چاہے وہ پاکستان میں ہیں چاہے وہ باہر کے ملک میں ہیں یہ نقش بنا کر اپنے دائیں بازو کے جو رائٹ ہینڈ ہوتا ہے اس کی جو بیک سائیڈ کی جو چپنی سی بنی ہوتی ہے اگر آپ رائٹ ہینڈ کو موو کرتے ہیں تو پیچھے سے جو آپ کی ہڈی موو ہو رہی ہوتی ہے اس ہڈی پہ اس کو لگا لیں ٹیپ کے ساتھ یعنی کہ یہ نقش جو سائیڈ لکھی ہوگی وہ آپ کے جسم کے ساتھ ہوگی جو خالی ہوگی وہ بیک سائیڈ پہ ہوگی ٹیپ کے ساتھ لگا سکتے ہیں اسے شانہ بھی کہتے ہیں ہم جو بیک سائیڈ کی جو ہڈی ہوتی اسے شانہ بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس کو چسپا کرنا ہے اگر فرض کیا آپ کا کوئی عزیزو کارب قید ہو چکا ہے اور وہاں تک یہ نہیں پہنچ سکتا تو اس کو بنا کر پھر آپ اپنے پاس رکھ لیں عزیزو کارب بیوی بنا سکتی ہے قاوند کے لئے قاوند بیوی کے لئے یا خونی رشتے بہن بھائی ماں باپ بچے یہ رشتے بہترین چیز یہ ہے کہ جو قید ہو چکا ہے یا قید ہونے کا خطرہ ہے جو طریقہ بتایا ہے اس طرح اس نقش کو لگا لیں بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جو اس نقش کی روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے آئیکن کو پریس کر لیں اور جس جس میرے بھائی بہن کو اس سے فائدہ ہو کم اٹس بوکس میں ضرور لکھا کریں سادہ کاغذ سے بنانا ہے کوئی خاص چیز نہیں بلیک کلر کی سیاہی بالپین پوائنٹر سے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے نو خانے بنا لیں نو خانے ایسے بنانا کہ یہ خانہ ہوگا اس کا نیچے والا موں کھلا رہے گا اوپر سات سو چھے ایسی یعنی یہ چھے آٹھ سات بسم اللہ الرحمن الرحمن لکھ لیں اس کے بعد چال کے مطابق اس نقش کو بنائیں چال کے مطابق نقش ہوتے ہیں جو نقش کی چال نہیں ہوتی وہ بتا دی جاتی ہے ورنہ تقریبا ہر نقش کی چال ہوتی ہے خانہ نمبر ایک یہ ہوگا اس پہ چھے لکھا ہوگا خانہ نمبر دو آپ پر یہ ہوگا اس پہ دو ایک خانہ نمبر تین یہ ہوگا آٹھ ایک اسی طرح آپ نے خانہ نمبر چار یہ ہوگا آپ نے خانہ نمبر جو میں لکھ رہا ہوں یہ نہیں لکھنے صرف جو اس کے اندر لکھا ہو یا فل کرنا ہے یہ آپ کو صرف طریقہ بتا رہا ہوں چار دو اس کے بعد خانہ نمبر پانچ یہ ہوگا خانہ نمبر چھے آپ کا یہ ہوگا خانہ نمبر سات آپ یہ فل کریں گے دو چار خانہ نمبر آٹھ یہ ہوگا اور خانہ نمبر نو یہ ہوگا یا باسی تو اسی طرح آپ نقشے فل کر لیں گے اس کے بعد جتنا فولڈ ہو سکتا ہے کر لیں اگر پاس رکھنا ہے اگر چسپا کرنا ہے تو بہترین چیز میں آپ کو پہلے بتا تو چکا ہوں کہ چسپا کر لیں اگر قید ہو چکے ہیں یا خطرہ ہے تو کوئی بنا کر آپ کو دے ہے تو آپ اس کو چسپا کر لیں کہ قید ہونے کا خطرہ ہے تو آپ پہلے ہی اس کو لگا لیں چسپا کر لیں انشاءاللہ تعالی نہ حق قید نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی کیس سے بری ہو جائیں گے قید سے بری ہو جائیں گے بہت ہی مجرب عمل ہے انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا نیچے میرا وٹس اپ نمبر لکھا ہے کوئی کام ہوتا ہے تو تفصیل سے وائس میسج کر دیا کریں کال نہ کیا کریں اور ایک ہی بار میں اپنی بات کمپلیٹ کر لیا کریں بار بار بات کمپلیٹ نہ کرنی کوشش کیا کریں تو ایک ہی بار کمپلیٹ کر لیں اگر کال کی ضرورت ہوئی تو بتا دوں گا میں صرف ایک بات کی گرنٹی دیتا ہوں کہ امانداری سے کوئی کام کے لئے رابطہ کرتا ہے تو امانداری سے بنا کے دیتا ہوں وہ کوئی اگر پوچھے یہ ایک دن میں ہوگا دس دن کی گرنٹی دیں تو گرنٹی نہیں میرے پاس گرنٹی صرف اللہ کے پاس ہے کیونکہ جب اللہ کن فرماتا ہے تب بھی کام بنتے ہیں انسان بس وسیلے بن سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرما دے اپنا کرم فرما دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ